بسم اللہ الرحمن الرحیم در پیش ہے اس مسئلے کا نام ہے جناب عمران خان صاحب جو کہ سابق وزیراعظم پاکستان ہے اور اس وقت اٹھک جیل کے اندر وہ قید ہیں اب یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب has become extremely popular دوسرا اس پہلو جو اس مسئلے کا وہ یہ ہے کہ despite all the efforts despite all the attempts by the pdm government as well as the establishment and the whole media industry ان کی popularity میں کمی نہیں لائی جا سکی ان کے خلاف مختلف سائی آپ اور information propaganda operations launch کیے گئے ہیں ان کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہیں ان کی legitimacy کو dispute کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو corrupt ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی سب میں لاکر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کی integrity کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ اس کا دوسرا پہلو ہے جس کے وجہ سے وہ اور مزید خطرناک مسئلہ بند چکے ہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے اور جتنا زیادہ آپ ان کو کورنر کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا پاکستان کی سیاست میں ان کا یا ان کی جماعت کے سیاسی کردار کو آپ ختم کرنے کی یا انتہائی محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی زیادہ وہ مقبول بھی ہوتی جا رہی ہے اور at the same time وہ تمام اناثر جو ان کو کورنر کرنا چاہ رہے ہیں ان کی اپنی integrity بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اس لیے یہ تیسرا پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے جس کا نام عمران خان ہے انتہائی پیچیدہ انتہائی خطرناک اور انتہائی مشکل ناقابل حل ہوتا جا رہے ہیں اب اس کا چوتھا پہلو ہے خاکمِ بدہن اللہ تعالیٰ ایسے کسی علمیے سے پاکستانی قوم کو بچائے اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے چاہے وہ اپنے بیماری کی وجہ سے یا چاہے قدرت کا نظام ہے کسی بھی شخص پر آخری وقت آ سکتا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ان کا آخری وقت آ جاتا ہے اس کرائیسس کے دوران تو زندہ عمران خان سے کئی گناہ زیادہ اگین میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ان کو عمر دراز عطا فرمائے ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو he'll become even bigger problem سو یہ مختلف پہلو ہیں اس مسئلے کے جس مسئلے سے دو چار ہے ایڈ دا مومنٹ اسٹیبلشمنٹ اور پیڈی ایم اچھا اب مخوتہ یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف یوٹیوبرز ہیں وہ بلیک ان وائٹ چلتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بہت اچھے ہیں اور باقی سارے چور ہیں یا اسٹیبلشمنٹ غلط کر رہی ہے ان کی پالیسیز غلط ہو گئی ہیں یا وہ امریکی سازش وغیرہ وہ سارے کے سارے نیرٹیب ہے but it is for public consumption کہ عام آدمی جو ہے اس کے جذبات کو بھڑکانا ہو تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس طرح کا آپ نیرٹیب کرتے ہیں اس طرح کے جملے بازی آپ کرتے ہیں اور اسے آپ کو views بھی ملتے ہیں اس سے obviously جو مخالفین ہیں ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہوتی ہیں because لوگ انہیں جن نظروں سے آج کل دیکھ رہے ہیں اس کے بعد obviously کوئی بندہ اپنے sane you know state of mind کے اندر پریشان ہی ہوگا وہ relaxed ہو کر آپ کی نیند نہیں لے سکتا لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم basically اس سارے کے سارے مسئلے کو dissect کریں گے اور جہاں پر امران خان صاحب غلط ہوں گے وہ بھی اس کی بھی نشانتہ ہی کریں گے لیکن at the same time اس مسئلے کا حل بھی آپ کو اس ویڈیو کے آخر پر بتائیں گے اس لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا پڑے گی تو سب سے پہلے start کرتے ہیں کہ کیا امران خان صاحب مکمل طور پر perfect ہیں جس طرح سے ان کے supporters یا ان کے چاہنے والے یا ان کو آج کل جو support کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں امران خان صاحب is not perfect as a politician he's a very poor politician but as a statesman ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک status دی ہے ان کو ایک عزت دی ہے نہ سے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر پاکستانی بستے ہیں یا مسلمان بستے ہیں تو وہ امران خان صاحب سے inspire ہوتے ہیں ان کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی بہت ساری ایسے خوبیاں ہیں جنہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں he's a charismatic personality he's a hero he's a star basically جو سٹارڈم کا ایک element ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا and normally politicians کے اندر سٹار politicians بہت کم ہوتے ہیں ابھی اگر آپ دنیا کے اندر نظر دڑھائیں بلخصوص جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر آپ کو دو یا تین ایسی شخصیات ملیں گی میرے خیال میں دو شخصیات ہی ہیں جن کو یہ سٹارڈم جو انجوائے کرتی ہیں ایک اس میں رجب تہی بردوان ہیں ترکی کے موجودہ صدر اور ایک مہدرم عمران خان صاحب ہیں سابی وزیر اعظم پاکستان جن کو ایک سٹارڈم والا جو treatment ہے وہ ملتا ہے ان کے مدہوں کی جانب سے ان کے چاہنے والوں کی جانب سے ان کے ماننے والوں کی جانب سے اور دنیا بھر کا میڈیا بھی انہیں اسی طرح سے پرسیو کرتا ہے تو یہ ایک بڑی ہی انونسیبل اور ایک بڑی ہی سٹرانگ پرسنیلیٹی ہے جس کو پچھاڑنا بڑا ہی مشکل ہے بٹ as a politician he's a poor politician he's a bad strategist he doesn't understand the rules and games of politics and that is why he's suffering a lot nowadays and due to his wrong policies ان کے جو supporters تھے جو ان کے لیے کھڑے ہوئے جنہوں نے ان کو support کیا اور وہ آج بھی support کریں خاموش ہیں خوفزدہ ہیں اندر چھپے ہوئے ہیں باہر نہیں نکلتے لیکن وہ پھر بھی انہیں پسند کرتے ہیں تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر ایک برے politician ہے اور انہوں نے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال کے دوران ثابت کیا کہ ان کو جو popularity ملی جو قدرت کی طرف سے ملی because اس کی کوئی logical reason نہیں ہے کہ عمران خان صاحب overnight بزارت عظمہ سے سبق دوش ہونے کے بعد کس طرح سے اتنے زیادہ popular ہو گئے یہ کوئی unnatural phenomenon ہے اس کی کوئی توجیح جتنی بھی لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہیں جی وہ انہوں نے cipher کرتے ہیں والکل غلط بات ہے انہوں نے cipher سے u-turn بھی لے لیا انہوں نے تو اور بہت ساری چیزیں کی انہوں نے امریکہ کے والے سے بھی اپنا narrative تبدیل کر لیا انہوں نے اور بہت ساری جگہ پر اپنی line کو soft کر لیا اپنے narrative کو soft کر لیا لیکن اس کے باوجود ان کی popularity کو کم نہیں کیا جا سکا ان کی audio leaks آئیں قابل اعتراض لیکن ان کے narrative کو پھر بھی بھی نہیں کیا جا سکا یہ حیران کون چیزیں ہیں یہ unnatural phenomenon ہیں آپ اس کو منطق پر یا عقل کی دلیل کے ساتھ یا جو عام ہمارا طرز عمل ہوتا ہے جس طریقے سے ہم evaluate کرتے ہیں مختلف چیزوں کو مختلف phenomenon کو کسی کی popularity unpopularity کو اس طرح سے آپ نہیں اسے judge کر سکتے کیا لوگوں نے کوشش کیا لیکن اکام ہی کوشش رہی ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب is a poor politician but he is extremely popular politician تو اب problem جہاں پر ہے problem یہ ہے کہ اس problem کو ختم کرنے کے لیے ان کے stardom والے status کو ختم کرنے کی کوشش کرتے گرتے وہ تمام اناثر خود unpopular ہو گئے شدید unpopular ہو گئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ what to do actually ایک امید تھی وہ امید یہ تھی کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت تو بہتر پرفارم کرے گی وہ بہتر پرفارم کرے گی تو obviously ان کا سہر بھی کسی حد تک ٹوٹے گا کہ جی عمران خان صاحب کی پرفارمنس اچھی ہو لیکن ہوا یہ کہ سن 2021 22 کے financial year کے جب faction figures نکلے تو بتا چلا کہ جی ان کی دور کے اندر جو یہ ایک سال ہے اس کے دوران جو GDP growth ہے جو پاکستان کی معیشت جس جس حد تک بڑی ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 6 فیصد ہے اور یہ جو 6 فیصد ہے اس سے پاکستان actually becomes one of the best performing economies in the developing world post covid post covid کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی economy نے push back کیا جس طریقے سے اس نے perform کیا یہ بہت ہی amazing ہے لیکن at the same time اس کی وجہ سے اور بہت ساری vulnerabilities پیدا ہو گئیں اس کی وجہ سے اور بہت ساری مسائل پیدا ہو گئیں imports بہت زیادہ بڑھ گئیں current account deficit بڑھ گیا اب جب external financial problems بڑھیں گے ہماری تو اسی وقت پی ڈی ایم تشریف لاتے ہیں ایک تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ 6 فیصد جو ہے وہ منفی میں چلی گئی یعنی ایک سے بھی نیچے وہ growth چلی گئی ہے یعنی سکڑاؤ ہوا ہے پاکستان کی معیشت کے اندر دوسرا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے اس سارے معاملے کو متنازع کرنے کے لیے اس پر politics کرنے کے لیے اس مسئلے کو اتنا بگاڑ دیا کہ اس دوران پاکستان کا جو روپیہ ہے ڈالر کے مقابلے وہ انتہائی زیادہ کمزور ہو گیا at the same time اس کے وجہ سے پاکستان کے اندر inflation بہت زیادہ بڑھ گئی اور کیونکہ روپیہ کمزور ہوا تو اس کے وجہ سے جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بھی ہمیں بڑھانا پڑی because اب ہمیں مہنگے داموں پیٹرول باہر سے خریدنا پڑا پھر اوورال انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے نیرٹیب بنانے کی کوشش کی جو پیڈی ایم کی جماعتیں ہیں کسی کی امام پر کی یا خود کی ایڈونڈ نو لیکن یہ کہ انہوں نے نیرٹیب بنانے کی کوشش کی کہ امران کان صاحب کا جو نظریہ تھا یوکرین کے حوالے سے یا رشیہ کے حوالے سے یا چینیز اور رشن بلوک کے حوالے سے یا امریکہ کے خلاف وہ غلط تھا ان کی پرن پالسی کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے لیکن وہ نیرٹیب عوام کے اندر پاپلر نہیں ہو سکا پرابلم یہ ہے کہ آج ہم آپ 21 سدی کے اندر رہ رہے ہیں اس کے اندر نیرٹیب کی بہت ارہمیت ہوتی ہے اور نیرٹیب جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ لوجیکل ہوتا ہے ہو سکتا ہے پیڈی ایم کی بات لوجیکل بھی ہو لیکن جس طریقے سے وہ نیرٹیب کیا گیا ہے بیکاوز وہ خسیائے ہوئے تھے ان کی بوڈی لینگویج میں ہی کانفیڈنس نہیں تھا اور نہ ہی دے انڈرسٹوڈ آل اف دیس تھنگز انہیں بس دیکٹیشن ملتی رہی آپ نے یہ بات کرنی ہے وہ بیان داویج دیتے رہے اس کے بعد ان کی اچھی خاصی عزت ہوتی تھی چلیں انورٹڈ کاماس کہنے دے عزت ہوتی تھی ٹویٹر پر بھی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور وہ اور زیادہ انپاپلر ہو جاتے رہے تو پرابلم یہ جو ہے یہ تقریباً گزستہ ایک ڈیڑھ سال کے دوران سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے اب اس کا حل گیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرتے کرتے پوری پاکستان کی قوم جو وہ بحال ہوگی ہے پوری کی پوری قوم جو اس وقت سخت عذیت میں مرتلہ ہے اور وہ اس وقت جیسے نہیں ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے یا الیکشن نہیں ہونے جا رہے الیکشن کروانے کا ارادہ ہی نہیں ہے یعنی گراند سیٹ اپ کا یا پھر یہ وجہ نہیں ہے کہ بھائی امران خان صاحب کو آپ میں نائل کیوں کر دیا ہے ایک انتہائی شام ایک انتہائی فضول قسم کے کمزور کیس کے اندر اور آپ نے کس طریقے سے انہیں قید کی سزا دے دی انتہائی لیک قویسٹنیبل طریقے سے اور لیگلی انتہائی ویک پیٹیکس کے اوپر تو یہ سارے کے سارا جو مسئلہ ہے یہ ایٹ تا مومنٹ عوام کو بودر نہیں کر رہا ان کو بودر کر رہا کہ پیٹرول مہنگا ہے بہت زیادہ جو بجلی کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلی مرتبہ سفید پوش تب کا مدل کلاس تب کا وہ پسر ہے شدید اور سفید پوش کا مطلب آپ کو پتہ سفید میٹ کر لیتے ہیں پاکستان کی اندر کوئی سٹیبلیٹی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو ہی آپ مزاگ بنا دی ہے لیکن فورن جو انویسٹر سب سے پہلے دیکھے گا کہ اس مل کا نظام انصاف کیسے ہے اگر ہمارا پیسہ کل کو ڈوب گیا یا ہمارا پیسہ جو ہے وہ فس گیا تو یہاں قردالتی نظام ہمیں کس طرح سے انصاف دلیا گئی جو اپنے شہریوں کو انصاف نہیں دے رہا تو اگر آپ اس نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی پروسیکیوشن کو لگام ڈالیں اور یہ جو غلط قسم کے کیسز سیاسے مخالفین کے اوپر کر رہے ان کو ختم کر اور نظام کے اندر لائیں اور اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو الیکشن کروائیں صاف اور شفاف کروائیں آپ نے اگر لانا ہے میان واد شریف صاحب کو وہ بھی واپس لائیں ان کو بھی دوبارہ اہل کروار دیں جیسے قرار دیں نئے قرار دیں لیکن عمران خان صاحب کو موق دیں بکوز ایک سٹرین ڈی پاپلر اور ہم آئندہ ویڈیو کے اندر بات کریں گے اسے کمپیر کریں گے بیسکلی 1971 کے اندر بہت ساری غلطی ہیں جس کے بارے میں آج کہ بات نہ کریں آپ غلط بات کر ہے یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے لیکن میں آپ کو اینڈ پر بس جو میں نے کرنا پڑے گا کیونکہ جیسے وہ اقتدار میں آئیں گے جو بلند و باغ دعوے ہیں جو وہ نیریٹیب بنائیں گے پیڈیم کی حکومت کے اوپر وہ عوام سننے کے لئے تیار نہیں ہوگی بکا انہیں روٹی چاہیے اپنے بچوں کے لیے انہوں نے بچوں کی انہوں پیس 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 سب کو پتا یہ سب پیس 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 تیاریخ انصاف کو ختم کرنے کی پیس دیگریڈ انصاف بہتر خموش پر ہو جاتے لیکن وہ جس تیاریخ پر لائے گئے ہیں اس سے ان کے جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ آج سلمان جو ہے وہ اس یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر آپ نے آپ کو کہ کہ آپ پر ونفری یا لائرکنگ کے لیول کا براڈ کاسٹر بن جاؤں گا اور میں ایسی کی تیسی بیت دوں گا یا میں پاکستان کے جو چند بڑے بڑے جنرلسٹ ان کے نام لیتا ہوں میں جو پیئے پیئے کا پیئے بیتار پیئے پین behave like one behave like master strategist try to understand the psyche of people آپ کو عمران خان صاحب کو حکومت میں واپس لانا پڑے گا if you want to solve this problem جس کا نام ہے عمران خان اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ورنہ آپ اپنے ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کے اندر جو فارڈ لائنز ہیں ان کو مزید گہرا کر رہے ہیں جو لوگ ہیں اپنے اور ان کے درمیان خلیج کو اور وسیطر کر رہے ہیں آلڑی پاکستان کی نظام کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا وہ اس نظام کے اوپر اس وجہ سے یقین کرتے ہیں کہ انہیں عمران خان صاحب جیسے جو سرفیرے پولیٹیشنز ہیں وہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم نظام کو بدلیں گے جو ہوپ ہے وہ لوگوں سے مچ چھینے آپ کے بعض اقدامات سے آپ کے بیشتر اقدامات سے لوگوں سے ہوپ چھین رہی ہے اور آپ نے دیکھا گزشتہ ایک برس کے دوران آٹھ لاکھ لوگ انجینیرز ڈاکٹرز پروفیشنلز ایڈکیٹی پیپلے لیٹھے کانٹری پیپلے ہوا ہیڈ منی دیلت کانٹری دے آر انویسٹنگ دے منی ایلسوہر ان دے ورلڈ ان انسید آف انویسٹنگ پاکستان جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے جو آٹلو آف کیپٹل ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے ایکسٹرنل جو سیکٹر کے فنینچل مسائل ہیں وہ اور مزید بڑھے اور ابھی میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 2023 کے جو پاکستان فکرز آئیں گے کہ کتنے لوگوں نے مگریٹ کیا کتنے لوگوں نے مگریٹ کیا کتنے لوگوں نے مگریٹ کیا پاکستان to other countries countries like Canada and Australia and other European countries and جہاں کہیں پہ بھی کسی کو موقع ملا ہے جہاں کہیں پہ بھی کسی کو کوئی مارزن ملا ہے انہوں نے جانے کی کوشش کی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی میڈل کلاس ہے جو ملک کو ران کرتے ہیں جن کی مدد سے پاکستان کے کمپنیز چلتی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے بیک بھرت ہوتی ہے دنیا کی کسی بھی معیشت کے اندر جہاں میڈل کلاس ہوتی ہے ایجوکیٹڈ کلاس ہوتی ہے پروفیشنل کلاس ہوتی ہے یہ لوگ جتنی بڑی تعداد کے اندر ملک چھوڑ کر جانے اور ملک چھوڑ کر جانے کی فکر میں اور جو نہیں جا پا رہے وہ جانی پا رہے وہ جانا اگر انہیں موقع ملے یا اگر ان کو کوئی ریلیکسیشن ملے کسی ملک کے رولز کی جانت سے جانے کی وہ بھی کوشش کریں گے یہ اتنی بڑی عبادی ہے ملک دنیا میں کوئی ملک سے اکومنڈیٹ نہیں کر سکتا بہت سارے ملک مل کر بھی اتنی بڑی عبادی کو اکومنڈیٹ نہیں کر سکتے اس وجہ سے وہ اس ملک کے اندر ہیں because they have no other choice so آپ kindly لوگوں کا جو سسٹم کے اوپر اعتماد جو پہلے سے ختم ہو چکا ہوا ہے اس کو بہال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو you will have to bring imrahan khan back بھول جائیں pdm بھول جائیں pti بھول جائیں normal politics آپ کو یہ extraordinary circumstances کے اندر extraordinary measures لینے پڑیں گے unorthodox measures لینے پڑیں گے you guys will have to swallow your pride if you love pakistan you will have to do what is necessary آپ کو like you guys have to be intelligent اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کا نقصان ہوگا so i've told you the solution and i will tell you in the next video کہ ہاو آج کے جو حالات ہیں وہ similarity رکھتے ہیں 1970 and 1971 کے حالات کے ساتھ and i do not want to spread any kind of negativity but at the end of that video also we will present a solution if somebody wants to listen if somebody wants to you know believe in what i'm saying it's up to you if you do not want to do it keep doing what you are doing you will see the consequences at the end of the video i would request all of you to please like this video share this video and subscribe to this channel we'll keep uploading such interesting contents interesting updates and news and analysis اور آپ اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کے اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامیو ناصر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی عوام کا حامیو ناصر ہو اللہ تعالیٰ جو مقتدر لوگ ہیں جو حکام ہیں ان کو شعور اتا فرمائے ان کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستانی قوم متحد رہے پاکستانی قوم ترقی کرے اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ آگے بڑھے اللہ حافظ see you next time